موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑی ہم نے ان غریب بچوں کی جنگ بھی لڑی ہے ان کے والدین نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے اور الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں جب کوئی حق لے نکل نکلتا ہے پھر لے گی رہتا ہے بات اب بھی حق لے گی نکلیں موسیقی موسیقی کموبیش ایک ہزار کے قریب پڑھتے ہوئے یہ بچے بھی آج گیارہ دن کی بندش کے بعد جب سکول آئے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہمارے سکول پرائیوٹ ہو جاتے تو ہم ہمارے گھر والے ہمیں سکولوں سے اٹھوا کے کاموں پر لگوا دیتے ہیں میں اپنے اس سادہ بہت شکر گزاروں کے انہوں نے ہمارا فیوچر تباہ ہونے سے بچائے شکریہ موسیقی 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 یا ٹیچے نے ایک ہزار بہت 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 بشک لکھانہ سو سالہ تاریخ کا حامل اسلامیہ سکول آج ہمارے سکول چیز کو خوش ہیں لیکن، کمومیش عرام ایک ہزار کے قریب پڑتے ہوئے یہ بچے بھی آج گیارہ دن کی بندش کے بعد جب سکول آئے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں گورنمنٹ نے اسادزہ اکرام کے جو مطالبات ہیں وہ مان لی ہیں اور گیارہ دن بعد یہ سکول جو ہے وہ کھل چکے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عبیداللہ بڑھ صاحب جو ہیڈ ماسٹر ہے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک بات کیونکہ پورے پاکستان میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں اسادزہ اکرام انہی کی وجہ سے ہم ہیں تو یہ بہت ٹف ٹائم تھا آپ کے لیے سکولوں کو پرائیوٹ کرنے کا عمل آپ لوگوں کی سٹرائک بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سر کیا یہ منظر تھا تھوڑا سا بتائیے یہ ظاہر بیچینی پھیلی ہوئی تھی بچوں میں بھی ان کے والدین میں بھی خدا کا شکر ہے کہ رونک بحال ہوئی ہے ورنہ ہمیں تو بڑی مایوسی سی ہوئی تھی لیکن ہمارے سادزہ کے ساتھوں کتاب ہیں سب نے مل کے اچھی طرح اتجار کیا اور ان کا حق تھا حق لے کیا رہتے ہیں پھر ہمارے سادزہ جب کوئی حق لے نکلتا ہے پھر لے کیا رہتا ہے بات ابھی حق لے کی نکلیں تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر مان لیا نہ مانتے تو پھر اور خراب ہونا تھا اللہ کا شکر ہے کہ مان لیا اور ان کے بہال ہو گئی ہمارے دیکھیں یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے سکول ہیں ادل زیادہ تر جو ہیں وہ مستوز طبقے کے غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حصل کرنے کے لیے آتے ہیں اگر یہ سکول پرائیوٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی فیسے جو ہیں یہ جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں یہ بچے سال کی جو ہے وہ دو سو فیس دائی سو فیس نہیں دے سکتے ہیں تو یہ پانچ ہزار یا دس ہزار فیس کیسے فورڈ کر سکتے تھے ہیں تو ہم نے منتھلی فیس تو ہم نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑی ہم نے ان غریب بچوں کی جنگ بھی لڑی ہے ان کے والدین نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے اور الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں ہم گیارہ دن بعد سکول آئے ہیں اگر یہ گورنمنٹ سے پرائیوٹ ہو جاتے ہیں ہم پانچ بہن بھائی ہیں ہم فاؤنڈ نہیں کر ساتے ہیں تو ہمارے استاذ اکرام کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مائل جنگ لڑی ہمیں پرائیوٹ سے گورنمنٹ بنا کر سکول دیا تو بہت بہت شکریہ کہ ہم اتنا فاؤنڈ نہیں کر ساتے تھے بہت بہت شکریہ آپ بھی ایک مومنٹ میں بلکل ساتھ ساتھ رہے ہیں اسادزہ اکرام ہماری ٹیچرز میں ہماری بہنیں جو ہیں تین دن گھنٹے تک روڈ کے اوپر کھڑی رہی تو کیا سمجھ دیں آپ کی محنت رنگ لائی ہے الحمدللہ جی سارا کریڈٹ ہماری فیمل بہنوں کو جاتا ہے بڑے زبردست اور اور نئیس ریکی سے پورے پنجاب میں اس دفعہ پہلی دفعہ ٹیچر کمیونٹی میں اتنی زیادہ فیمل اساسہ نکلی ہیں کہ ہم لوگ خود یونین والے حیران تھے اور اس کے بعد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سارے سٹاف کو اسلامیہ سکول کے جنہوں نے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا اور اس کے علاوہ تمام سکولوں کے گورنمنٹ سکولوں کے اساسہ اور فیمل بہنوں کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ آج یہ اسلامیہ سکول میں میں نے دیکھا بڑی خوبصورت قسم کی اسمبلی نو ڈاؤڈ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ای پی اسکول میں کھڑا ہوں تو بڑی وہ فیل آ رہی تھی بڑے انرجیٹک بچے انہوں باقاعدہ مارچ پاس کیا اس کے بعد آپ کا بینڈ جو ہے وہ تو نو ڈاؤڈ کے پورے میں سمجھ ہوں کہ گجرات میں ایک پہچان ہے اپنی مجھے یہ بتائیے گا کہ آج یہ کیوں بچے اتنے باہر ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں آج انہوں نے ہماری جنگ لڑیا ہے اور بچے بھی شہر رکھتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دیکھیں ہمارے سکولوں میں آکے یہ اپی ایس یا ڈی پی سی سے ذرا بھی نیچے نہیں ہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری اسمبلی اور تعلیمی سرگرمیاں اور سپورٹ سارا کچھ آپ دیکھتے میرے پانچ بین بھائیں ہم سب بہت پرشان تھے اور ہمارے سازہ اکرام نے ہمارے یہ بہت بڑا نقصان سے بچایا ہے میں اپنے سازہ اکرام کا بہت شکر گزار ہوں اگر یہ گورنمنٹ سکول پرائیویٹ ہو جاتے تو ہمارے گار والے جو کہ پانچ سو مہانہ فیزے داع نہیں کار سکتے تو پانچ سار فیز کیسے کیسے فورٹ کرتے ہمارے گار والے ہمیں سکولوں سے اٹھوا کے کاموں پر لگوا دیتے ہیں میں اپنے سازہ بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ہمارا فیچر تباہ ہونے سے چایا ہے انہوں نے ہمارا فیچر تباہ ہونے سے بچایا ہے بس ماللہ رہمان رہی ہے ہم